ایک چیز نے زہر بھر دیا ہے لوگ بہت انٹریسٹ سے سنتے ہیں بہت دھیان لگا کے سنتے ہیں کہ کسی کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے اچھے سے اچھے انسان کے بارے میں بھی بری باتیں سن کے لوگ جلدی سے یقین کر لیتے ہیں آج کل کے سمیہ میں کوئی اچھا ہو سکتا ہے اس پہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کہ باہر سے تو اچھا دیکھ رہا ہے پر کچھ نہ کچھ اس میں ضرور کمیاں ہوں گی دنیا کو دیکھنے کی لوگوں کو دیکھنے کی پوزٹیو نظر ختم ہو گئی ہے لوگ اچھا نہیں دیکھ پاتے پر یاد رکھنا ایک بات جو انسان آپ کے ساتھ دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ آپ کے پیچھے آپ کی بھی برائی کرے گا کیونکہ وہ اس کا سوہبھاہ ہے دوسرے کے گنوں کو وہی بھی اکتی دیکھ سکتا ہے جو خود گنوان ہے کیونکہ انسان اپنی باتوں سے اپنے چرطر کا درشن کرواتا ہے جو بھی تمہارے موز سے نکلتا ہے وہ کسی اور کا پریچھے نہیں دیتا آپ کا ہی پریچھے دیتا ہے کئی بار لوگ جلسی سے بھی دوسروں کی برائی کرتے ہیں دوسروں کے لیے غلط بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے ہم اس کی طرح تو کام نہیں کر سکتے اور اس سے گرا سکتے ہیں اس کے لیے غلط افوائیں فیلا کے اس کو نیچہ دکھا سکتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے لوگ ہماری نندہ کرتے ہیں چگلیاں کرتے ہیں جھوٹی افوائیں فیلاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں آپ کو ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی خود کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں یاد رکھنا ایک بات جو انسان ہر کسی کی برائی کرتا رہتا ہے چگلیاں کرتا ہے دوسروں کی نندہ کرتا ہے سب سے پہلے تو لوگ اس پہ اشواس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کبھی بھی کسی کے لئے کچھ بھی کہہ سکتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو اسے پتا نہیں چلے گا پر جو شبد ایک بار مو سے نکل جاتے ہیں اس رشتی میں گھوم کے وہیں واپس آجاتے ہیں بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی اور سب کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس ویقتی کا صبح ہوئی ایسا ہے یہ سب کے لئے گندہ ہی بولتا ہے تو پھر لوگ اس کی باتوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی پروہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھنا تین کارانوں سے لوگ آپ کی پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں ایک وہ جو آپ کے لیول تک پہنچ نہیں سکتے دوسرے وہ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے تیسرے وہ جو آپ کی کاپی کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں پاتے تو ان تین کارانوں سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کے جیسا کر تو نہیں سکتے پر اس کی برائی کر کے اس کو ہم نیچے گرا دیں گے پر واسطوں میں جو انسان دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے اس کی زندگی میں اچھائی لوٹ کے آ ہی نہیں سکتی کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے کچھ بول دیں تو کسی کو کچھ بتانے چلے تھا سیکرٹ رکھیں گے آج کل کچھ سیکرٹ نہیں رہتا آپ کسی کو بولو گے کسی کو بتانا مت بہت سیکرٹ بات ہیں صرف تجھے بتا رہا ہوں تو پرومیس کر کسی کو مت بتانا جس بات کے لیے آپ جتنا کسی کو روکیں گے کہ پرومیس کر کسی کو مت بتانا وہ انسان اس بات کو اتنا دوسروں کو بتائے گا کچھ سیکرٹ نہیں رہتا تو جو لوگ دوسروں کے پیٹ پیچھے دوسروں کی برائی کرتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کبھی کسی کا وشواہ حاصل نہیں کر سکتے دوسرا ان لوگوں کی کبھی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا عزت نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے انسانوں سے دھوڑ رہو یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں ایسے لوگوں سے کوئی سممند بنانا نہیں چاہتا کیونکہ ایسے لوگوں کا صبح ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی پرشنسہ کریں گے دوسروں کی برائی کریں گے تاکہ آپ بھی دوسروں کی برائی کر سکیں پر ساودھان رہنا وہی لوگ جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتے ہیں وہ پیچھے جا کے آپ کی برائی اس انسان کو کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ آپ نے اس برائی کیلئے کیا کہا ہے آپ کے سامنے تو بہت مطرتہ دکھائیں گے اور آپ کے سامنے اس برائی کی نندہ بھی کریں گے تاکہ آپ بھی کچھ بولو انہوں نے اس برائی کیلئے کیا کہا وہ اسے نہیں بتائیں گے پر آپ نے اس برائی کیلئے کیا کہا وہ اسے سب بتا دیں گے تو ایسے لوگ جو دوسروں کی چگلیاں کرتے ہیں دوسروں کی برائی کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ گوسم مت کریے کیونکہ ان کے ساتھ آپ تھوڑی بھی بات کریں گے تو اس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا اس کا کام یہی ہے ادھر کی بات ادھر فیلانا ادھر کی بات ادھر فیلانا تو کسی کے ساتھ بھی آپ باتیں کریں تو تھوڑا ساو دھانی سے کرنا آج کل لوگوں کو گوسم کی بہت آدھاتے جہاں دیکھو لوگ بولتے ہی رہتے ہیں انجان وقتیوں سے بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ویرت کی باتیں کرنے کا لوگوں کو بہت شوق ہے وہی ٹائم اپنے لائف کے development کے لیے اپنے betterment کے لیے use کریں تو لوگ لائف میں کتنا grow کر سکتے ہیں وہی لوگ دنیا میں مہان بنتے ہیں جو مہان کارے کرتے ہیں جو سادھارن کارے کرتا ہے وہ سادھارن رہ جاتا ہے جو بڑے کام کرتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے اپنے سوارتھ کی صدی کرنے کے لیے ایسے لوگ کسی کی بھی ہانی کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کا نہ کوئی مطر ہوتا ہے نہ کوئی اپنا ہوتا ہے نہ ہی ایسے لوگ کسی کا وشواز جیت پاتے ہیں کیونکہ ان کا صبحاؤ ہی ایسا ہے وہ ایسے ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوسروں کو گرا کے دوسروں کی برائی کر کے دوسروں کی چگلیاں کر کے کیونکہ خود تو ان میں کچھ ہے نہیں تو وہ یہی کرنا جانتے ہیں تو یدھی آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ گوسپ میں مت پڑیے یدھی آپ بھی زندگی میں مہان بننا چاہتے ہیں تو مہان کارے کریے تو اپنی سوچ کو بڑھا بنائیے تو اپنے چنتن کو بڑھا بنائیے جو انسان دوسرے کی طرف ایک انگلی کرتا ہے تو باقی کی تین انگلیاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں دنیا بھر کی ایسے لوگ برائی کرتے رہتے ہیں پر خود کا آفگڑ انہیں دکھائی ہی نہیں دیتا تو ایسے لوگوں کی باتوں کی آپ چنتہ مت کریے پرواں مت کریے جو انسان دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے دوسروں کے اوگڑ دیکھتا ہے دوسرے کی کمیوں کا چنتن کرتا ہے دیرے دیرے وہی کمیاں وہی اوگڑ اسی انسان کے چرتر میں آنے لگتے ہیں کیونکہ جن باتوں کا انسان چنتن کرتا ہے جن باتوں کے بارے میں انسان بولتا ہے ویسا ہی وہ بنتا جاتا ہے تو جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی بھرا کر رہے ہیں ایک بار سکرات کے پاس ایک وقتی آیا اس نے کہا کہ جو آپ کا خاص مطر ہے مجھے اس کے بارے میں ایک بات بتا چلیے وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سکرات نے کہا کہ پہلے رکو پہلے میں تم سے تین باتیں پوچھوں گا پھر بات بتانا اس وقتی نے کہا ٹھیک ہے سکرات نے کہا پہلے یہ بتاؤ جو بات تم مجھے بتانے والے ہو وہ اچھی ہے یا بری اس وقتی نے کہا بری تو سکرات نے کہا کہ مجھے نہیں سننا چلو ٹھیک ہے پھر سکرات نے کہا دوسرا یہ بتاؤ جو بات تم میرے مطر کے بارے میں مجھے بتانا چاہتے ہو تم شور ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ اس وقتی نے کہا میں شور نہیں ہوں بھٹ میں نے وایا وایا سنا ہے آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے کہ میں نے وایا وایا سنا ہے اس نے اس سے کہا اس نے مجھے کہا شورٹ ہی نہیں ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ پھر سکرات نے کہا کہ جو بات تم مجھے بتانا چاہتے ہو اس سے میرا فائدہ ہوگا یا نہیں تو اس وقتی نے کہا کہ نہیں اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سکرات نے کہا کہ پھر مجھے ایسی بات کو سننا ہی نہیں ہے تو اپنی لائف میں بھی جب بھی ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں بھی یہ پہلے تین چیزیں سوچ لینی چاہیے کہ کیا وہ اچھی ہے یا بری کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ کیا وہ ہمارے لئے فائدہ کریں گی یا نہیں یادی ہم کانوں سے اپنے بھیتر کچھ بھی کچھ رہا ڈالتے جائیں گے تو ہماری زندگی بھی کچھ رہا بن جائے گی اپنے کانوں سے کچھ بھی کچھ رہا بھیتر مت جانے دیجئے کیونکہ جو بھی آپ کے بھیتر جائے گا وہی آپ کے چرتر میں پرکٹ ہوگا لوگوں کو بہت انٹریسٹ آتا ہے کسی کو کہو کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لئے تمہارے پیچھے وہ کیا بول رہا تھا بس اتنا بول کے کوئی آپ کو چلا جائے آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے کہ بتاؤ کیا بول رہا تھا کیا بول رہا تھا اور لوگ چھٹ سے ان باتوں پر وشفاظ بھی کر لیتے ہیں بینا سوچے سمجھے تب ہی تو ہماری زندگی میں ہمارے رشتوں میں درار آ جاتی ہے کیونکہ ہم کسی کی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں لوگ خود کا دماغ ہی نہیں چلاتے سادھارن لوگ ہی نہیں بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے لوگ بھی کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے بوتیمان لوگ بھی اپنا دماغ نہیں چلا پاتے اسی لئے پریوار کا سماج کا راشتر کا نرمان ہی نہیں ہو پاتا شبدوں میں اتنی شکتی ہے کی پورے راشتر کا ودھونس کر دے اور شبدوں میں اتنی طاقت بھی ہے کی ہر ویکتی کو مہانتہ کے شکھر پہ پہنچا دے تو اپنی لائف میں یہ رول بنا لیں کہ نہ ہم فالتو کے گوسم سنیں گے نہ ہم فالتو کے گوسم کریں گے کیونکہ جو ہم سنیں گے جو ہم کہیں گے وہی ہماری لائف میں گھوم کے آئے گا اور اسی سرکل میں ہم گھومتے رہیں گے آگے نہیں بڑھ بائیں گے زندگی میں آگے بڑھنا ہے کرو کرنا ہے تو ان باتوں سے خود کو اوپر اٹھائیے موسیقی موسیقی